کا کام کریں آسا ورکر آج پورے پردرشن کر رہی ہیں پورے پردیش کے اندر بیٹی ہوئے ہیں ان کو ان کا حق دینے کا کام کریں پچھلے دس سے پندرہ سال کے کچھے کرمچاری جو لگے ہوئے ہیں ان کو کسی نے سودبود نے لے رہی ان کے لیے بیچار کرے سرکار کوئی پولسی بنانے کا کام کرے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آئی آئی ٹی جو آئی ٹی آئی کے اندر انسٹیکٹر لگے ہوئے تھے پچھلے دس سال سے ان کو تو ہٹانے کا نوٹس دے دیا جو دس ڈی گروپ کے سپورٹ کوٹے کے بیچارے سیکٹر پاس میں بیٹھے ہیں ان کی حالت بے حال ہے بھو گھڑتال میں بیٹھے سرکار ان کو کر کے ان کو جو ایمپلوئی دینے کا کام کرے اور اوپی ایس جب باقی راجے دے رہے تو سرکار دینے میں کیوں ہرچ کر رہی ہے ان کے ساتھ کیوں ان نے آئے کر رہی درمتاریوں کے ساتھ یہ میرا نویدن ہے اور ایک سب سے بڑی بات میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں بیما کمپنیوں کی لوٹ جو آپ پردیس میں کسان کے ساتھ جتنی بڑی جاتی ہو رہی ہے بیما کمپنیوں نے ان کا پریمیم کٹ لیا اور ان کو ڈیڈ ڈیڈ سال سے کوئی معاوضہ دینے کا کام نہیں سرکار کسان ڈیڈ میں سرکسا میں روتک میں سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے ایسا ایسا حال ہے جو پریمیم بڑھتا تھا بائیس بائیس زار چین تیار زار پر جو بیما کمپنیوں کی ملوانی ہے جو سرکار سخت ایکشن لے کے کاروائی کرنے کا کام کرتا ہے جو پچھلی بار اب کی بار جو یمنان کندر باڑھ آئی کوئی لکھے دے دیو کوئی ہے تو کوئی لکھے دے دیو کوئی ہے تو ایسے نہیں قندو صاحب پیم دے لو جی ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے دنے واد اوکے 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 چلو سینی صاحب سپیکر سارا ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا مانتری کھڑے ہوں گا جیسے سدستے نے ایک بات کری کہ ریونیو کے نیری پٹواری میں کریکٹ کرنا چاہوں گا میری میک میں کے پٹواریوں کو نیری پٹواری کہتے ہیں ریونیو کہیں گے ہوگا اگر ایرگیشن کے پٹواری ہے وہ ٹھیک ٹی کر سار کیونکہ منترین جی یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کے ماتیں سے منترین جی کو بات کہنا چاہوں گا کنڈو صاحب پلیس کنڈو صاحب کنڈو صاحب کنڈو صاحب مانی سنسے بول رہے ہیں آپ بیٹھئے پلیس کنڈو صاحب بیٹھئے آپ بیٹھئے آپ ایسے نہیں شانی صاحب سپیکر سار کنڈو صاحب آپ بیٹھئے آپ دوسرے کا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہیں کنڈو صاحب آپ انہوں نے ٹائم خراب کر رہے ہیں آپ کے مجم سے میں منٹری جی ہاں اٹھے ہیں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو اب کی بار جو یمنا میتے ہیں باڑھ آئی اس سے وشیش طور پر کمار پر ٹفکوگوں اور وہ نہیں لی فصل کے ساتھ ساتھ جمین بھی یمنا کے اندر سے گئی میرا مطلب آپ کہنے کا صرف اتنا ہے کیری گیشن ڈیپارڈمنٹ نے ایک پرپوزل بنا کر کے منٹری جی پاس بیٹھ جائے کہ وہاں پر تین کلومیٹر کے لنبی پتڑی اور اسی ٹائم ساتھ ٹھوکریں ماں لگائی جانے چاہیے تو میرا مطلب ہے کہ اس پرپوزل کو پروو کر کے پھٹا پھٹا وہاں پہ جائیں تاکہ کام ہو سکے اسی پرکار سے سکر سر ہریانا پردیس کے اندر ایک کمپنی ہے جس کو بیڈری کا ٹھیکٹا میٹر ریڈنگ کا اور بیل ڈسپرس کرنے کا ٹھیکٹا ملا ہوا ہے اس کمپنی کا نام ہے کمپیٹینٹ اندرزک پرائیویٹ لیمٹیڈ اس کے اندر جو ملادم کام کر رہے ہیں وہ کمپنی ملادموں کا بہت سوچن کر رہی ہے ان کو چار روپے پر میٹر کے ساتھ سے دیا جاتا ہے جو کی بہت کاموں سے چار پانچہ روپے سارے بناتے ہیں کہاں کے جارہ کلے گا کم سے کم دس روپے پر میٹر کے ساتھ سے ان کو کروائے جائے تاکہ ان کا کام اچھی پرکار سے چل سکے اسی پرکار سے ایک میرے ہلکے کے اندر گاؤں گون جانا پڑتا ہے اس کے آس پاس کے گاؤں تو لگا رکھے ہیں مصطبا باد سفیل کے ساتھ سب سفیل کے ساتھ اور جو کلہ گاؤں سے بیچ میں وہ لگا رکھے ہیں اور دور سب سفیل کے ساتھ اس کو وہاں سے بدروا کر کے مصطبا باد سب سفیل کے ساتھ جولے گئے میرا آپ سے انیرود ہے اسی پرکار سے سکی کر سر جو مکھے منتری جنے جو دو پورٹل تیار کر رکھے ہیں ایک تو نگر درشن اور ایک گرام درشن اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کی اپر اپنے اپنے کام لکھ کر کے بھی جانسو جاؤ بیج ہیں ترنت کاروائی ہوگی اور میں نے تین سو سکتر کام جو ہے گرام درشن پہ اور دس بیس کام نگر درشن پہ اور ان کی فی جیوری ریپورٹ بھی آ چکی ہے لیکن میرے کو بتایا جائے کہ وہ کام کب شروع ہوں گے جب سرکار چلی جائے گی اگری سرکار کرے گی یا یہی کر دیں گے میرا یہ بھی ان روز ہے آپ سے اسی پرکار سے سکی کر سار یہ جو ایک سکیم چلی ہے مکھے منتری جنے چلائی ہے یو جنہ چلائی ہے کہ پانچ ازار سے اوپر اب آددیوالہ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کو سمدائی کے اندر کے ساتھ جوڑے جائے گا سکی کر سار میرے تین دو لے گے نا آپ کو رک دیا تھا وہ نہیں وہ آپ کا پورا تین دو لے گا سر جو کہوں شریرام نیواز جی اس ساتھ جوڑا جائے جو ریکوڑ میں آجاے گا اس لئے تین دل لے گا سب کو بولنا ہے نہیں پھر آپ کو بڑے نہیں آپ کا پورا دیا آپ اس کا کاؤنٹ نہیں ہو آپ کا سرم پتھم آپ سبھی بھی دانسوا کے مانے سدشنوں کو چندریان چین کی سپلدہ پر ہاتھ دیکھ بڑھائی بھی صوب کام رہے ہیں یہ ہم سب بھارت واشیوں کے لئے بہتی گروہ کا بشے ہے ساتھی مانے ادھیک مہدے جی میں آپ کا دنیاواز کرنا تھا ہوں کہ آج مجھے اس حضر میں آپ نے مجھے اپنے اپنے کی چاہ رکھنے کا سپردان کیا جلہ ستر پر پنچائے تو نروازی تیند پر تیندے ٹول ٹیکس میں ٹھوٹ دینے کیلئے میری آپ سے آپ کے مادم سے نویزن کرتا ہوں کہ مانے مکتہ منتری جی سے کی جیسے کی سرپنٹ بلوک سمیتی اور جلہ پاسر نگر پاسر سے ائرمین سبھی کو کم سے کم جلہ ستر پر ٹول ٹیکس سری کرنا کر دینا چاہیے کیا کیونکہ آپ جنتہ کی پریشانیوں کا سمدھان کے لیے جلہ ستریا کارلیوں پر آنا جانا پڑتا ہے ایسے میں بہت ایسے بھی پنچائے جنپتی میں جن کے راستے میں ٹول مارک آتے ہیں ہریانہ پولیس میں ایسیو کے اور ہوم گارڈ پر تینہ کرمچاریوں کا ویتن بڑھائے جانے کے سندرم میں مانے ادھاک مہدہ جی میں آپ کے مادم سے مانے مکہ مدریس سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ ہریانہ پولیس میں ایسیو پر تینہ کرمچاریوں کا ویتن بڑھائے اٹھارہ ہزار روپے اور ہوم گارڈ کا لگ بگ تیہ ہزار کے لگ بگ ہے جبکہ دونوں کے ہی کاریابار بہت ادھیک ہے تو میرے میں آپ کے مادم سے مکہ مدریس آگرہ ہے کہ ان کو تیہ ہزار کے بیجائے پہنتی ہزار ان کے سندرم دی جائے اور تی ای ڈی اور میڈیکل اور دو بھی سویدہ ہیں ان کو اپلک کرائی جائیں سمبر تین پہ ہماری سپاہی کرمچاری حیانہ کوسل روزگار میں سندرم کیے جانے کے سندرم مانے ادھاک مہدہ جی آپ کے مادم سے مانے مکہ مدریس سے انورد کرنا چاہوں گا کہ سپاہی کرمچاریوں کا ٹھیکہ پرتی کے تحر لگائے گئے ہیں ان کا سوچن کیا جا رہا ہے ایک تو ان کی تنخواہ پام اتر پانچ ہزار میں پرتی ماہ دی جاری ہے انہیں کم سے کم سمنید کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ضروری اپکڑ نہیں دیا جاتا ہے تو میرے ہی آس کے مادم سے نمیدن ہے کہ ان کو ہریانہ کوسل روزگار نگم میں ارزیش کیا جائے اور کافی دنوں سے پچھلے بھی میں ویدان سبا میں یہ کوچنوں میں نے اٹھایا تھا کہ نروانہ حلقے کی کسانوں کو گلابی سنڈی سپل کا معاذہ نہ ملنے کے بیمارے میں بہت زیادہ میرے حلقے میں بہت زیادہ دکھت آئی ہے کسانوں کو مانیہ دکھت مہدہ جی میں آپ کے مادم سے ہی مانیہ مکہ مندری شاگنہ کرنا چاہوں گا کہ ورس دوزار اکیس باعث میں کپاس کی فضل میں گلابی سنڈی کے لگ جانے سے ہزار اور اکر فضل خراب ہوئی تھی پرکار کا معاذہ تاکی آپ نروانہ حلقے کی کسانوں کو نہیں دیا گیا انہیں تھا ان کا معاذہ دیا جائے آپ ٹیبل کر دیں باقی کوئی بات نہیں مہدہ جی نروانہ نگر پریشکیتی سیما بڑھائے جانے کے بارے میں بھی مانیہ مکہ مندری شاگنہ پہلے بھی اور کئی بار آگرہ کر چکے ہوں کہ نروانہ کی نگر نگم کی اس کی سیما بڑھائے جائے انہی سوپ چیتر کے بعد آج تک نگر نگم کی اس کی سیما نہیں بڑھائے گئی کیونکہ کافی دنوں سے کلونیوں میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں جانے واد جانے واد شریفتی سینی چودری جی جانے واد عدیق جی عدیق جی ہریانہ کے کئی جلوں میں بار سے بہت برا حال ہوا اور ہمارے اس علاقے میں پنچکولا، امبالا اور یمنہ نگر میں تو بہت ہی زیادہ تبھائی مچائی عدیق جی کسانوں کی فصلے خراب ہوگی چڑکے ٹوٹ گی لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور گھروں میں اور دکانوں میں رکھا سبھی سمان خراب ہو گیا گھروں کے اندر ترےڑے آئیوں اور چھتے گر گئے ہیں چڑکوں کا تو حال ہی بہت خراب ہے عدیق جی میں کہنا چاہتی ہوں امبالا سے لگتے ہوئے ہمارے نرینگر کا کچھ علاقے مہا کلونیوں میں بہت برا حال تھا تین دن تک لائٹ نہیں تھی پانی نہیں تھا لوگوں کو کھانے کا سمان نہیں ملا عدیق جی نرینگر کے اندر ایک بیڑو گاہ میں جہاں سچائی کا باندھ ٹوٹ گیا اس سے بھی بہت نقصان ہوا ہے میرا سرکار سے انورود ہے کہ جن لوگوں کو یہ نقصان ہوا ہے انہیں سرکار معافضہ دے یہ ٹوٹل پوٹل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ توائی آئی ہے لوگ بہت دکھی ہیں میرا سرکار سے بار بار کہوں گی کہ لوگوں کی مدد کی جائے عدیق جی ہم بات کرے کرمچاریوں کی میں سرکار سے مانگ کرتی ہوں کہ سبھی کرمچاریوں کی جو جائد مانگے انہیں پورا کیا جائے جیسے پرانی پینسل یوجنا لاغو کی جائے اور جو کرمچاری دردہ سال سے نوکری کر رہے ہیں ان سبھی کو جیسے کوپریٹی بینک کرمچاری ویجلی بیباب کی میٹر ریڈر اور بھی بیباب میں جتنے بھی کچھے کرمچاری ہیں سبھی کو پکا کیا جائے عدیق جی آج حالات بہت خراب ہیں لوگوں کو گھر چلا رہا بہت مشکل ہو رہا ہے تو میرا کہنا ہے کہ ان سبھی کرمچاریوں کو پکا کریں عدیق جی میں بار بار اس قدن کے اندر مانگ اٹھاتی ہوں نرینگڑ کو جلہ بنانے کی میرا سرکار سے انورود ہے کہ نرینگڑ کو جلہ بنائے جائے یہ ہماری پرانی مانگ ہے اور آج آپ دیکھیں گے آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے پرانی سب ڈیویزن بھی ہے تو جب تک سرکار میری اس مانگ کو ماننی لیتی ہے میں بار بار صدر میں یہ مانگ اٹھاتی رہوں گی اجیب جی میں بات کروں نرینگر کے ہسپیٹل کی پہلے بھی میں نے صدر میں کئی بار کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہسپیٹل کے اندر ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے اجیب جی وہاں پہ الٹرساؤن مسین ہے چنالیں کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے آپ دیکھیں گے آج بارز کے قارن مہاں ماری بیماری پھیلی ہوئی ہے آپ دیکھیں مریجوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے ہسپیٹلوں کے اندر ہمارے یہاں 43 ڈاکٹر ہونے چاہیے لیکن ہسپیٹل کے اندر بس وہاں پہ 7 ڈاکٹر موجود ہے اجیب جی وہاں 30 ڈاکٹروں کی تنخواہ وہاں سے سیلری مل رہی ہے لیکن کام باہر کر رہے ہیں کیسے کام چلے گا اجیب جی وہاں ہسپیٹل کی بیلڈنگ کا کام چل رہا ہے وہ بہت دینی گتی سے چل رہا ہے اجیب جی میں بات کروں نرینگڑ کی منڈی بورڈ کی سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے انہیں ترنت بنایا جائے اور بھی اجیب جی میں کہنا چاہتی ہوں سمدائی کیندر ہے گاہوں کے اندر سمدائی کیندر نہیں ہے میرا کرکا سے انوراد ہے جن گاہوں کے اندر سمدائی کیندر نہیں ہے وہاں سمدائی کیندر بنائے جائے شریف آفتاب امید تنیمات سر میں آپ کا دھیان خریانہ میں ایک بہت ہی دکھت اور دو بھاگے پورن گھٹنا جس میں 31 جولائی کو جو نوہوں میں ہوئی ہنسا یہ اس میں بہت نقصان ہوا جان مال کا نقصان ہوا ہندو مسلم سبھی سموداؤں کا آجزنی اور اس میں نقصان بھی ہوا سر میرا آپ کے مادیم سے کہنا ہے جب 31 جولائی کے پہلے سرکار کے بعد پریاب سوچنا تھی ہم نے سرم سرکار کو آگاہ کیا تھا کہ حالات جو ہیں تناف پول ہو رہی ہیں کیلنج بازی ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے آپ پریاب جو ہے اس سے کاروائی کیجئے اور اس سے نہ کرنا ناکامی سرکار کی اس میں پوری طرح ہے اور اسی لیے ہم نے سر کل کہا تھا کہ اس میں جوڈیسیل انکوائیری جو ہے اس کی کھرائی جائے آج اس میں نادائد لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے نردوش لوگوں کو کرا جا رہا ہے اور بہت بڑی سنکھیا میں گریب مزدور آدمیوں کے آشانے جو ہے وہ جاڑے گئے ہیں اس کے بعد سر میرا یہ ہے کہ اپنی وفلتائوں کے لیے سرکار جو ہے وہ کیا قدم ایسے اٹھانے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو کریں اور ہمیشہ کہ میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کسی سر کسی چیز کے لیے بیٹھئے 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 بیٹھو آکھ کے لیے اور سرکار جو ہے اس سے اس طرح سے ویدان صبح میں کل کو جو ہے سب جود اس کا میٹر لے کے اس کو کرنا نہیں چاہتی باہر جا کے بیان دیتے ہیں کانگریس کے بارے میں اور یہ کہتے ہیں کانگریس بچ رہی ہے ہم کہا ہم بچ رہے ہیں سر ہم تو چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن ستہ بکس اس چیز کے لیے تیار لیا ہے اس چیز کے لیے گہر ذمہ دارہ نہ بات کرنی سر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں پردیش میں جس طریقے سے نفرت کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے اس سے کوئی حائدہ نہیں ہونے والا کسی سمودھ آئے گا کسی دے ہریانہ ایک شانتی پردیش ہے جس میں سب لوگ آمن چین سے رہتے ہیں اس نفرت کے کھیل سے سب ہی سمودھ آئے اور اس کا نقصان ہے سر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے علاقے میں تیج پال سنگھ سنگیل کا بھی جو لے لدھاک میں جو سڑک ہاپسے میں شہید ہوئے ہیں پانچ ہریانہ کے جوان جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں آج نیتا پرتی پکشنے بھی مانگ کھری ہے کہ ایک کروڑ اور ان کا نوکری دی جائے میں بھی اپنی طرف سے جوڑتا ہوں اور ایک بات اور مانگ کرتا ہوں اس کے نام پہ اجینا میں ایک کالیج جو ہے سر اس کے نام پہ کھوڑا جائے کہ شہیدوں کے سر اس کے ساتھ ساتھ سر میرا آکھنی ہے کہ یہ سرکار جو ہے سبھات سبھات نہ کر کے اس چیز کو جو ہے باہر جا کے پریس میں کچھ کہتی اور حسدن میں جو ہے اس کے چیز کے نہیں کرنے دینے جاتی ہے اس چیز میں بولنے گا آپ ایک منٹ سبھات 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 مانیا دکش مودے میں آپ کا حردیک جنہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس گرمیاں سبھات میں بولنے کا افسر پدان کیا دکش مودے میں سرکار کا جہان تیجی سے بڑھتے ہوئی بھیانکار میں ماری کینسر کی طرف اکشتر کرنا چاہتا ہوں دن پتی دن کینسر یا مہلوں میں برش کینسر بہت تیجی سے پیرتا جا رہا ہے مانیا دکش مودے میرے کشتر میں میں سو بیٹ کا سیول ہفتال ہے اور انیا سو بیٹ کا نیا بہنگ کا شروع ہوڑنے جا رہا ہے اس طال میں نئے کینسر مریجوں کی OPD سنکھیا پتی برش لگ بگ پانچ سو تک پہنچ چکی ہے کہ ہر مینے چالیس OPD نئے کینسر مریجوں کی ہے اس میں پندرہ نئے کینسر مریجوں میں ہلائے ہیں جن کو برش یا بچے دانی میں کینسر ہے سو بیٹ کا سیول ہفتال میں ان سبی پکار کے نئے کینسر مریجوں کے ٹیسٹ کے لیے سودہ ہے جیسے ایفنسی میموگرافی پی اے پی ٹیسٹ اس کے ساتھ ہی کینسر مریجوں کے علاج کے لیے صرف قیمت ایفی کی سودہ ہے مانیا دکش بودہ ہے میں مکہ باز جکھانا جاتا ہوں ان سو بیٹوں کے ساتھ ساتھ کینسر مریجوں کے لیے کچھ سودہ ہے ابھی تو پلد نہیں کرائے گی سیول ہفتال میں تریشن تریپ بھی نہیں ہے اس کے لیے مریجوں کو انہیں ہفتالوں میں بیجا جاتا ہے بیٹ کینسر کی سرجری کے لیے سرجون ڈاکٹر اپلد نہیں ہے مانیا دکش بودہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کرمین یا شہری شیطروں میں جو بھی مہلے ہیں جو کینسر ٹیسٹ کروانے میں اسمرت ہے کیونکہ یا تو ان کے پاس شہر میں جا کر ٹیسٹ ہوانے کے لیے اچھی سادن یا دھن نہیں ہے اور یا پھر وہ کسی کان بچ پرواری کے اسماری در سے اپنے گھروں سے باہر جا کر ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتی میں سرکار سے نیوزن کرتا ہوں اس مرسل کے سمدان کے لیے ایک سپیشل مبائل وین جس میں کینسر برس کینسر یا بچہ دانی میں کینسر ٹیسٹ کے لیے آدھرک سیودہ ہو اس طرح کی وین کو گاؤں گاؤں میں کیمپ بیان چلا کر محلاؤں کو فری میں ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ ان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے شہر نہ جارہ پڑے اس کے ساتھ سیودہ ہسٹال میں برسٹ وین بچہ دانی کینسر کی شدری کے لیے سرجن ڈاکٹر کی شد اپ لگ کرائی جائے مانے درش بود ہے میں بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں شہری شیطروں میں بجرگوں کے گھٹنوں وین نفسوں میں درد کے سمسطہ بڑتی جارہی ہے جس کے ڈاکٹر کشلا پر فیڈیو تہپی سے اس کا علاج کروائے جاتا ہے پنتو بہت سے بجرگ اس کو کروانے میں آسمرت ہے نہاں میں گاؤں سے شہر آ کر فیڈیو تہپی کروا سکتے گلا کرشتر میں کل ساتھ سی ایسی سیولہ سکوٹر سینٹر بارنہ مطانہ جانسہ لادوہ بیل شاہباد پیوہ پنتو سیول ہفت سال پشترہ میں پیوہ میں یہ فیڈیو تہپی ہے میں نزدن کروں گا میری مدانسہ سیسر میں سبھی سی ایسی پولی کرنی میں ستائی طور پر فیڈیو تہپی شیفتہ اپلت کرائے جائے سبھی پی ایسی ویہی ہیلس سب چینٹروں میں آرڈیٹی ڈے پر فیڈیو تہپی شیفتہ اپلت کرائے جائے مانے دکش مودے میں اپنے مادم سے سرکار کے ادھیان جولائی دو جار تیس میں آئی بار کی طرف اکرشی کنا چاہتا ہوں دکش مودے اس بیانکر بار کے کارن حریانہ میں بہت سے جلوں کو نقصان ہوا جلہ کشیتر ویدھان صاحبہ تریسر کے ستائی نوازی کے گھروں میں سمان اور کسانوں کی فصل کے نقصان کی بات کنا چاہتا ہوں ادکش مودے جوٹی روڑ پر کشیتر سے گاؤں جوتی سر کے پاس کون مکریہ آپ سٹیمنٹ کر سکتے ہو دنے بات شریع بیوی پتراجی سب سے پہلے تو میں سیٹ کے بارے میں مکھے منتری کہہ رہے تھے پر چکچا ہاؤس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں سیٹ ایک بڑا انمپلائیڈ یود کے ساتھ بہت بڑا مزاک ہے سوشو ایگنومک کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے کبھی نمبر جوڑتے ہیں کبھی کٹ جاتے ہیں کبھی پیپر کے ریپیٹ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے تو ایس بی ایسی اور ایسی ورکنگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں سیکنڈلی ایک ایک انپارٹن پوائنٹ ہے کہ گروپ سی کی پارٹ ٹو جو جو ایمپلائیڈ ہے یہ ایمپلائیڈ سات ہزار ایمپلائیڈ اور یہ تین سال سے لے کے دس تک ہے دس سال تک اور ایمپلائیڈ کی اپوائنٹ مینٹ جو ہے ریگلر پروسیس سے ہوئی ہے ان کے ایمپلائیڈ ہوئی ہے تیسٹ ہوئی ہے میرٹ ہوئی ہے سیلیکشن ہوئی ہے اور سرکار گروپ سی کے 32 کینڈیٹ کو سیلیکٹ کر کے ان کو نوکلی جانے کی بات ہے جو سات سال نے وہاں پر سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس کے بارے پولیس پولیس بنائی جائے اس بات کے لئے اس کے بعد سر یہ سر 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 چلاتے ہیں سر 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 سٹائق واپس ہوگی سٹائق کے دوران میں ان کو سیلری ملنی چاہیے سب سے بڑی بات دی ہے اور ساتھ میں وہ بات میں کہہ رہے سرکار ہمیں دھوکھا دے رہی ہے ایک بار کمیٹی بن گئی بات میں سر کار ہمیں دھوکھا دے چودہ کے بات کی بات ہے اور اس میں گروپ ڈی میں اور کالی فائی ڈ آپ لوگ کافی آگے بی ایم 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 تک ایم فیل تائک بچاری تپناسی کی نوکری کر رہے ہیں سرکار صرف 20% رکھے ہوئے ہیں تو یہ بڑی جنور ڈی مانڈ مانگ ہے کہ آپ پرموشنل کورٹا میں اس مو ابھی رہتے جی ہوگا دنیو شریع پورا پورا کرنے کامن کریگری بنا اور ان کو 20 سے 50% تک برون چود رہی جی سر ادھر شمہ دے پردیش کا یو بھٹک رہا ہے نوکری کی تلاش کو کوئی آشا کی کرن نہیں نظر آ رہی تو دیش چھوڑ چھوڑ کے جا رہے جس پردیش کا یو آئی دیش چھوڑ کے چلا جائے گا اس پردیش کے بھوشے کیا ہوگا اس پر بچار کرنے کی عوش شکتہ ہے اور جو بار بار ابھی مانگ اٹھی ہے کہ سی ٹی پر جو یو آؤ کی اس کو بھی جلد سے جلد بھرنے کا سرکار کارے کرے آج کا ہی سوال لگایا تھا تیرہ ہزار نو سو بیاسی اکڑ بھومی راجس ریکارڈ میں گرام پنچائت میں ستھاپت کر دی گئی ہے کسانوں سے لے مانگ یہ مکھے منطری جن فلور آف دی ہاؤس میں کہا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی نیتی بنائیں جس سے کسانوں کا کئے ہی رکشہ کی جا سکے لیکن ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں آئی ہے کسانوں کے ہی دیکھتے ہوئے اس پر جلد سے جلد نیتی بنائی جائے اور کسانوں کو واپس یہ جمین دلائی جائے میری مولانا ویدھان سبا شیطر میں بہت سے گاؤں میں جل بھرا اور یہ باد سے پر بھاویت ہوئے برادہ مونسپل کمیٹی بھی اس علاقے کے اندر بھی بہت سا جل بھرا ہوا تو اس کے لئے کوئی ستھائی سماتھان یہ بہت ہی آوشک ہے پر ماجرہ شیرگڑ ہرڈی ہرڈا تندوال اگالہ سبکہ کنپورہ موڑا دورانہ اوجلان فزیلپور گولہ برامن ماجرہ پپلوتھا اللہ پور حمید پور کھیڑا آدی بہت سے ایسے گاؤں ستھائی سماتھان کی آوشکتہ نہیں تو بار 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 جل بھرا ہونے سے بہت نقصان علاقہ واسیوں کا ہو رہا سڑکوں کا بہت برا حال ہے پہلے برا حال تھا اور جل برا اور بار کے کارن اور زیادہ نقصان ہوا سر بہت سے جو ارگنیزیشن ہیں یونینز ہیں ان کے پرستاو دیئے گئے چاہے وہ ڈیپلومہ انجینئر اسوسیشن حریانہ ہے جو مانگ ہے کہ جو ویتن سن رچ نا ہے اس میں جو ویسنگتیاں ہیں انہیں دور کی جائے جو بدونتی کی نیتی ہے سر جہی ہی نوکری لگتا ہے جہی ریٹائر ہو جاتا کہ ان کا جو کوٹا ہے وہ پچاس پردیشت سے بڑھا کر 75% جل سے جل کیا جائے سر اسی ان کی مانگ پر سرکار اوش روپ سے ویچار کریں جس سے سما دھانیوار مانی سدن کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ دیال سن پبلک سپول کرنال کے ویدیار تیجن تیجن آج سدن کی کاروائی دیکھنے کے لیے درسک دیرگاہ میں اپنے سارے سدن کی طرف سے ان کا سواگت کرتا ہوں سری جگدیش نایر جی ادھے اکش مہودے میں آپ کا دھنیوار کرتا ہوں میرے ویدہان سوا چھیتر میں کچھ بہت ہی جروری مددی جو میں یہاں اٹھانا چاہتا ہوں آج بہت بڑا پریورتن حریانے میں مانی مکھ منتری منہ لال جی کی اگوائی میں ہوا اور میں ان کا دھنیوار بھی کرتا ہوں کہ بہت بڑی یوزنہ ہے جیسے یونہ نادی پر بنانے کی یوزنہ ہمیں دی میٹرو سے پلول کو جوڑنے کا یوزنہ ہمیں دی میں مانی مکھ منتری جی کا دھنیوار کروں گا اور اس کے ساتھ میرے ویدہان سوا چھیتر میں ہوڑل سہر کے ساتھ ساتھ بائی پاس بنانے کی سکت ضرور تھے حسن پر سہر کا بائی پاس بنانے کی ضرور تھے ہوڑل سہر میں گوڑو تا چوک جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ مئر ہاؤس پر بس اڈا بنانے کی وہاں آوی چکتا ہے گرام بہن 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 دن ہوگئے کالج چالو بھی سرکار سکول میں وہاں ابھی تک بہن نہیں بنا اس کی ضرور تھے اور گرام خامی میں کالج بنانے کی ضرور تھے ہوڑل میں سٹی اگرسین پارک بنانے کی ضرور تھے ہوڑل سہر میں بڑا سپورٹ سٹیڈیم جس کی وجہ سے ان گام میں سوند بنچاری اور دیگوٹ خامی حسن پر گڑو کی آدھی گام وں یا ہر سال پانی یمنا ندی کا سطر بڑھتا ہے تو وہاں ان گاموں کے لوگوں کو بہت ایسی ایسی دیا کا سامنا کرتا ہے میں ایک سجاب دوں گا ستو گڑی لہرپور حسن پر ننگلہ جنب باس ننگلہ ماہولی اور ماہولی آدھی اور نگلہ چندگر ان میں اگر گلابت جٹولی حسن پر بنچاری مرولی کیورالی لیکی بچی پر پہنگلتو گوڑوتا کامر کا بھوگگڑ اور کچھ کچھے راستے ایسے پڑے ہیں جن کو بنانے کے لیے میں نے پچھلے سمیہ بھی یہ مانگ رکھی تھی رام گڑ سے پہنڈولی حسن پر سے بڑھوکی اور مرنگ آباز سے پلواڑی اور سوند گام کی پرنی پیڑولی گڑی روڈ سے لکشون پیاؤں تک گرام گڑی والی سڑک اور ہیتہ پھارم سے پیڑولی روڈ کی سڑک پیڑولی روڈ سے کچھ کھیڑا کی سڑک پورا کھڑی کی سڑک پینے کے پھانی کے لیے کچھ گام میں ہمارے سامنے دکھ مانگ آئی لوہینہ سیبلی سون بنچاری سرائے ڈاڑکا پورا کا ننگلہ احسان ہو اس کے ساتھ ریل بنانے پر پچھلے پھارٹک پر پھل بنانا مرولی دکورا میترول کرمانے پھارٹک پر پھل بنانے کامے خرکار دنواد کرتا بات تینک تینک سپیکر صاحب آپ نے مجھے بولنے کا سمہ دیا اس کے لیے دنواد اور سپیکر صاحب میں دنواد کرتی ہوں بہت محنت کرانے کے بعد ہمارے کو سمہ دیا دیدان سمہ میں بولنے گا سپیکر سر سی ایم صاحب نے کلانور کو سپٹ اور سی ایم صاحب کا دنواد بھی ہوا لیکن سی ایم صاحب سے کلانور کی جنتہ اور میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ گوشنا کہاں گم ہوگی کہاں خوگی آج تک وہاں کوئی کاروائی نہیں ہو لی پتہ نہیں ہمیں چوری ہوئی ہے کیا ہوئی ہے سی ایم صاحب اسے ڈھونڈ سپیکر سر میرے ہلکے میں مارکیٹنگ روڈ بہت بری حالت ہے پانچ ہیں جیسے کہ ککرانہ بڑم گڑی سے نگانہ سانگی سیوانہ ان کو بنوانے کا کام کرے میں نے منطری جی نے جواب دیا مرمت کریں گے لیکن کچھ روڈ تو ایسے جو بلکل نئے بننے کے کامل ہیں اور دوسری بات سپیکر سر فلڈ کی سمجھ ویسے پورے حریانہ کے اندر میرے علاقے کے اندر بھی ہے میری ری ری سر آپ کے مادم سے گورنمنٹ کو کوئی ستھائی بند ہوست کریں اور جن کسانوں کی فصل برباد ہوگی ان کو معاوضہ دین کا کام کریں سپیکر سر میرے ایک سے چھ وات کلا نور نگم میں آتے ہیں وہاں آتی گریب اور گریب لوگ رہتے ہیں شیور پانی روڈ بیجلی کی سمجھ ہے میں یہ کہتے ہوں گا رہنہ دور لب اور میں ہر بار سدن میں یہ آواز اٹھاتی ہوں آج تک کوئی بھی کام نہیں ہوا میں یہ کہتے ہوں ساڑھے 300 کروڑ رہا رہا رہ تک نگم میں آئے تک میرے علاقے کے اندر ایک روپا نہیں لگا میں مکھے منطری جیسے یہ بھی کہنا چاہوں گی جو 300 کروڑ روپا کہا تو گائی بھوا کہا کس نے کہا ہے اس کو انکواری کرائیں اور ہمارے علاقے میں ہمارا عصہ لگانے کا کام کرے سپیکر سرکار نے کہا تھا 2022 میں کسانوں کی آمنی ہم دبل کریں گے دبل تو ہوئی نہیں جو آج کھیتی پر کسان خرچ کرتا ہے اوہ خرچہ بھی وصول نہیں ہوتا اور ساتھ نہیں ایک فسل بھی مجھو جنا فسل بھی مجھو جنا ہے اس کا بہت فرضی وڑا ہے میرے مائنہ کے لوگ نے دیا ہے اس کا بھی سماد کرے اور میں کروں گی شریعر کادیان جی ہو گیا جی کادیان جی کنا بول دیا میں مجھو تیبل کر جو آپ نے تیبل کا کہ تیبل کر جو یہ نہیں ہے یہ ڈوکٹر ہے یہ ڈوکٹر کے لیے 25 سال آئے پڑھائی دوکٹر عبیر کادیان آئی 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 کیونکہ سر سپیکر سر نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس نعرہ میں جتنا کھوکلا پن ہے کیونکہ میں پیچھلے نو سال سے جتنے بھی دان سب کے ستر ہوئے ہیں ہر ستر میں میں بیری کی مانگ ہلکے کی مانگ تی ان مانگ میں سے ایک بھی پوری نو سال سے اس کا مطلب سرکار جو ہے وہ بید باو کی دو وپقس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بید باو کی نیتی سے چل رہی ہے جہاں تک بات مکہ منطری جی پسوٹ کے آئے تھی کہ بیری میں کولیج بنے گا کولیج جنام کی کوئی چیز نہیں دین دن پہلے دیگل گاؤں کے آس پاس کے پندرہ بیس گاؤں کے لوگ ملے گدا صاحب سے تیسرا میں سپیکر سر نیویج دن کروں کی سرکار نام کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی کسان جو ہے کسان کی لیے لڑ رہا جب وہ آتا ہے سرپنس جب آتے ہیں سرپنس آنکی کڑو گاڑ کہ دکھوالی جی لیلی ہوئی پائے گی میں آپ کو بتا رہا جتنے سرپنس ہے کسی کی کمت ایمپلا آتا ہے اوپی ایس کے لیے اس پہلا چیز تو جس طرح سے بہت کرمتاری اور ریپاری مایوس ہے کرمتاری سڑکوں پر ہے کرمتاری آس آور کر دیکھو جی آپ کترے لوگ ہمارے ڈیپوٹیشن ہمارے سے ملتے ہیں میں آپ کو نتھ کروں کہ سرپنس ایسوشییشن ملی نمبردار ملے چوکیدار ملے اور جمع داران کی ایسوشیشن ملی آنگنواری ایسوشیشن اور یہ آسا ورکت ملے اور اس میں میں یہ تیبل کروا گئی یہ ساتھ جو